بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں ایمانوالو اس وقت کے موجودہ حالات ساری دنیا میں تقریباً پریشانی الجن تشویش ایک طرح کی مایوسی ذہنی ٹینشن جی گھر گھر میں کجیب سا سما بنا ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے جو بیماری پھیلی ہے کچھ لوگ تو اس کو افواہی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں بھائی وہ تو وہ جانے بہرحال لیکن ہم اپنے آنکھوں سے جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے حقیقت حال کے یہ مرض ہے اور اس کے دنیا پر بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں ایفیکٹڈ بھی ہو رہے ہیں اور سب کچھ بارحال تو میرے پاس بھی میسیج اپنے بہت سے احباب کے آتے رہتے ہیں جی گھر میں بیمار فلا بیمار والد بیمار بیوی بیمار اور اس طرح سے گھر والے بیمار یا اسی مرض میں جو آج کل کا اعتبار سے جو چلا ہوا مرض ہے جی ہاں اسی مرض میں تو اس لیے طبیعت میں یہ بات آئی اور جی چاہا کہ میں اس سے متعلق تھوڑا سا عرض کروں کہ ایک مسلمان کو کسی بھی حال میں بے چین اور پریشان اور الجنوں میں مایوسی اداسی کی قیفیت میں بالکل نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جسم دیا سواری اور یہ روح جو ہے یہ اصل انسان ہے دنیا میں اس جسم کے اس اس روح کے لیے سواری دی ہے اور اس کا رشتہ بہرحال ایک دن ٹوٹنا ہے اور بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے اللہ کی طرف سے امراض آئے بیماریاں آئی اور وہ بندہ سابر رہا سبر کے ساتھ رہا جمع رہا تو بہت بڑے درجات ہیں بہت عظیم شان درجات ہیں قرآن کریم میں آق سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ عز و جل نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر ہوگا بھوک ہوگی اموال میں کمی ہوگی سمرات پھلوں میں کمی ہوگی اور مال اولاد میں کمی ہوگی تو جب بات یہ ٹھہری ہر تصرف زمین پر اللہ تعالی کے فیصلے سے ہے کسی کے گھر میں کسی کی والدہ بیمار کسی کی بیوی بیمار کسی کا والد بیمار جی کسی کے بچے بیمار کسی کو ہسپیٹل آنا جانا پڑ رہا ہے اور کوئی بار بار چکر لگا رہا ہے میرے عزیزو اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور بندے کو اللہ تعالی دیکھتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو میری طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے یا شکوہ و گلہ کرتا ہے یہ اس کو میری طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرنے والا ہے یا شکوہ و گلہ کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور ارشادات نبوی جب سنا کرو تو بھائی دل کے یقین سے سنا کرو میں رمضان سے بیان کرتے ہوئے یہی بات کہتا ہوں سکون اتمنان قلب میں یقین والی قیفیت کے بعد ہی ہے ورنہ تو کچھ نہیں حاصل نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا من اعطیا فشکرا جسے دیا گیا اللہ نے نعمتیں دیا اور اس نے شکر ادا کیا وابتلیا فصبرا اور اللہ کی طرف سے اسے آزمایا گیا جان و مال میں اور نقصانات میں اور اس میں اس میں فصبرا پھر اس نے صبر کیا یعنی اللہ کی طرف سے اس کو سمجھا اللہ کے فیصلے پر رضا مندی ظاہر کی اور گلا اور شکوا شکایتی دردر کرنے سے بچا اور مطمئن رہا کہ میرے اللہ نے یہ حال مجھ پر بھیجا ہے میں کیوں پریشان ہوں میرے عزیزو سنو غور سے حدیث شریف میں کیا فرمایا جا رہا ہے جس کو نعمت ملی اور اس نے شکر ادا کیا اور جسے اللہ کی طرف سے آزمائی جسے یہ ابھی حالات ہیں کہ گھر میں ایک بیمار ہوا دوسرا ہوا تیسرا ہوا وہ ہسپیٹل گیا پھر یہ دوسرا گیا ادھر سے یہ اس کد کی دیکھ بھال اس کی دیکھ بھال یعنی بظاہر اس طرح کے حالات ٹھیک ہے طبعی طور پر آدمی کو کچھ الجن بھی ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے یہ تو طبعی چیزیں ہیں یہ ناپسندیدہ نہیں ہے ہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ذہنی طور پر اپنا بیلنس دل و دماغ کا کھو دینا اور شکوہ شکایت پہ آنا اور راتوں کی نیندوں کا اڑ جانا اور عجیب ٹینشن کی کیفیت میں ہو جانا یہ نہیں چاہیے یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے جی ہاں تو ابتلاع و آزمائش ہو تو فصبرہ اس پر صبر کرے اللہ عز و جل حدیث شریف میں ہیں اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامسل فلمسل میرے عزیزوں یہ جو بلا اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو اللہ عز و جل خاص بندوں پر ڈالتے ہیں اور روایت میں ہے کہ اشد الناس بلان الانبیاء سب سے زیادہ آزمائش تو اللہ عز و جل انبیاء اور نبیوں کی کرتے ہیں اس کے بعد جو اور نیک سالے ہو ان کی کرتے ہیں اور اس آزمائش سے فائدہ یا تو کفار سیعیات یا رفع درجات تو آج کل ہر طرف یہ آزمائش کے حالات چلے ہیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں رکھنا ہے اور میں نے اس میں علمان یہی رکھا ہے کہ بھئی ان باتوں کو سنو تاکہ سننے کے بعد ہمیں مطمئن رہنے کی عادت پڑے اور ہم پرسکون رہیں کچھ بھی ہو جائے کیسا بھی ہو جائے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ رب پالنے والا اللہ اور کائنات میں ہر تصرف اللہ فرماتے ہیں صرف یہ کام میں نے اپنے لئے رکھا ہے صرف اور صرف لہو مقدم آنے سے یہ ترجمہ ہوگا صرف اللہ کے لئے ہے ہمیں پیدا کرنا بھی ساری کائنات و مخلوق کی تخلیق سب کچھ اس کا کام اور اس کے بعد فرمایا امر میرا ہی نظام پوری میرا چلایا ہوا نظام میری چلایا ہوا تدبیر میرا جو تصرف ہے وہی پورے عالم میں کار فرما ہے اے میرے عزیزوں میرے پیاروں جب ہمارے گھر میں کوئی حالت آوے کوئی نامناسب بات آئے رات کو کسی کی بیماری کی خبر ملی چلے دو بجے تین بجے ہسپٹل اور اس قسم کی صورتیں پیش آئے تو وہ تو سب باتیں الگ ہیں وہ میں ان قریب انشاءاللہ چند دن میں بیان کرنے والا ہوں بیماری اور سہر و جادو اور اسی طرح سے نظر بد اور جنات اس موضوع پر بیان کروں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تدبیریں کیا بتائی وہ بھی بیان کروں گا لیکن ابھی میں صرف جو رات دن دو چار دنوں ہی میں پتہ نہیں کتنے میسج لوگوں کے آگئے اور کتنوں کے حالات میں نے خود دیکھ لیے کہ بہت پریشانی میں مایوسی چہرہ اترا ہوا اور بڑی الچن طبق رہی ہے راتوں کی نیندہ اڑی ہوئی ہے یہ کیفیت میرے عزیزوں اور بھائیوں ایمان والی کی نہیں ہونی چاہیے حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے جسے میں نے نعمت دی اس نے شکر ادا کیا اور آزمایا میں نے تو اس نے صبر کیا اور اگر اس سے کوئی خطہ اور ظلم ہو گیا کسی پر فوراں فوراں معافی مانگ لی جی اور اگر اس پر کسی نے ظلم کیا نقصان پہنچایا تکلیف پہنچائی گالیاں دے دی برا بلا کے دیا الزام لگا دیا بے عزتی کر دی وغیرہ فغفرہ وہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے یہ معاف کرنے کی عادت میں ہمیشہ پہلے بتا چکا ہوں جو اس کو دنیا میں اپنائے گا تو مرنے کے بعد پتا چلے گا اسے کیا ہوتا ہے اور امام احمد بن حنبل کا مقولہ ملفوظ تو میں نے ابھی نقل کیا کتاب سے کہ رومٹے میرے بدن کے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں میں ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ مجھے قطعن یہ سیب نہیں دیتا جی کہ میری وجہ سے ایک ادنا اس طرح فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے حضور کے ایک امتی کو رسوائی اور تکلیف کا سامنا ہو دیکھا آپ نے کہاں ہیں سب جذبات بھائی آئی تو باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بہن بھائی سے بھائی بہن سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے جنگے جنگے ہیں جنگے گھروں گھروں میں جنگے ہیں کہاں معاف کرنا اور یہ سب کرنا بھول گئے لوگ اتنی دلوں میں دوریاں اتنا نفرتیں اور اتنے اختلافات اور ایسے ایسی بدگمانی اور دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے کہ گھروں کے مزے بگڑ گئے گھروں کے مزے بگڑ گئے خاندانوں فیملیوں کے جوڑ اور اتحاد اور اتفاق کی شکلیں سب تبدیل ہو گئی میرے عزید و رحم کھاؤ سننے والوں اور سننے والیوں رحم کھاؤ اپنے اوپر رحم کھاؤ ہاں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سہنے کا علم کا پردوباری کا اور صبر کا ان سب چیزوں کی عادت ڈالو جب انسان انسان ہے تو خدا ہوتی ہے بہرحال تو یہ چار صفات جس میں ہو نعمتوں پر شکر ہو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی تو صبر ہو اور کسی کی شان میں کوئی غلط کر دیا تو معافی چاہنے کا مزاج اور صفت ہو اس کی اور اس پر کوئی ظلم کرے تو درگزر کرتا ہو یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لئے سکوت اختیار فرمایا تو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجبعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لہو اے اللہ کے رسول اس کو ملے گا کیا سبحان اللہ صحابہ کے سوالات سے پوری امت کو فائدہ ہو گیا ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان آیا ہے اللہ کی طرف سے سرٹیفیکٹ ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہے تو امن و اتمنان دنیاوی اخروی نصیب ہوا پیس اور چین اور سکون دنیاوی اخروی نصیب ہوا اور اللہ عز و جل کی طرف سے میرے عزیزو ان کو سرٹیفیکٹ ملا گئی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ جن کو جو محتدون ہیں یعنی قابل ہدایت یافتہ اللہ نے ان کو ہدایت دیے خاص بارال اس لئے آزمائش کے حالات میں اور اس طرح کے حالات میں پریشان نہ ہو یبتل الرجل یبتل الرجل حدیث شریف میں ہے کہ دین جیسا جس کا جتنا مضبوط ہو اسی کا اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش جاتی ہے تو جو بندہ جس بندے کو کرونا کی بیماری نے پکڑ لیا اور مرضے میں مبتلا ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں شرم میں کہ چھپائیں چھپائیں ارے میں کہتا ہوں بھائی چھپانا اور یہ سب کرنا کیوں یعنی کیا شرم کی بات ہے اللہ کی بھیجی ہوئی بیماری ہے اور اگر اس بیماری میں کو انتقال کر گیا تو شہادت کے مرتبے پر فائز جی اور یہ بیماری لگی دو دن چار دن دس دن زندہ رہا اور اس حال میں وہ توبہ کی کیفیت میں ہو گیا اور ہو ہی جاتا ہے بیمار تو سارے گناہ جڑ گئے دیکھو بیماری سے گناہ جڑتے ہیں ذہن میں رکھنا لیکن اب اگری بات سننا اس بیماری میں اگر کوئی تائب بھی ہو جائے توبہ بھی کر لے تو سارے ہی اس کے قبیرہ صغیرہ سارے ختم ہو گئے جی ہاں قبیرہ صغیرہ سارے ختم ہو گئے حدیث شریف میں جب اللہ تعالیٰ اسطلاح مبتلا فرماتے ہیں اور ما یبرح البلاہ بالعبدی وہ 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 مصیبت اور آزمائش بندے میں لگی رہتی ہے رنج و غم درد و تکلیف حالات یہ سب لگے رہتے ہیں تو وہ اس طرح زمین پر چلتا ہے حتی یمشی علی الارض وما علیہ خطیعہ زمین میں اس طرح چلتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک و ساف ہو چکا ہوتا ہے اس لئے بھائیو جو حالات چل رہے ہیں جن حالات میں آج ہم گزر رہے ہیں ہمیں ادنہ ادنہ سی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ سب ہے اور جب ان بلاؤ والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں نعمتوں سے نوازے گا درجات اتا فرمائے گا تو یہ جو آفیت والے ہیں دنیا میں یہ یوں کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کٹا جاتا تاکہ ہمیں بھی اتنا سیدہ سواب ملتا یہاں بیچ میں رک کر کہ ایک بات سنو بیچ میں رک کر کہ ایک بات سنو سمجھو دل دماغ میں رکھو اللہ عز و جل سے کوئی بندہ بھی آزمائش کو نہ مانگے تکلیفوں کو نہ مانگے پریشانی اور انجغم کو طلب نہ کرے ان سب چیزوں کی تمنا نہ کرے حالات و مسائب کی تمنا نہ کرے نہیں 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 اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ نے صحابہ کو فرمایا صلو اللہ العافیہ اللہ تبارک و تعالی سے آفیت مانگا کرو لیکن میری یہ جو ساری گفتگو ہے ہم تدبیر بھی کر رہے ہیں اسباب بھی اپنا رہے ہیں بیماری سے بچنے کے اور خاص طور سے جو کرونا کی بیماری ہے سارے اسباب اپنا لیے تدبیر اختیار کر لی اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دین پر بھی چل رہے ہیں اور صدقہ بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور پھر یار بیماری لگ گئی میری پیارے لگی نہیں یہ تو لگائی گئی لگی نہیں یہ لگائی گئی اور پتہ چلے گا اس کا جب اللہ عز و جل کے یہاں بے شمار عجر و سواب ایک روایت میں نے پڑھی حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا یوتا بیشہیدی یوم القیامتی فیوقف للحساب ثم یوتا بالمتصدق فیونصب للحساب ثم یوتا بی اہل البلائی فلا یونصب لہم میزان ولا یونصب لہم دیوان فیصب علیہم العجر و صبا تمام لوگ آتے رہیں گے اور حساب و کتاب کے لیے اور میزان کے لیے ان کو ٹھہرایا جاتا رہے گا لیکن یہ جو اہلِ بھلا بیچارہ ابھی ہسپٹل سے گیا کل کو بیٹا بیماری میں لگ گیا ابھی کچھ ہوا وہاں بیٹے فلاں بیوی کے ساتھ یہ پیش آ گیا ادھر سے تین مہینے ہو گئے جی چار مہینے ہو گئے جی سال ہو گیا اس طرح چلنا آئے پہلے اب باتے پھر میں ہو گیا پھر یہ ہو گیا تو میرے پیارے ٹینشن میں نہ آنا بس مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان کے کیا کرنا ہے اے میرے اللہ میں کمزور ہوں آپ کا بندہ ہوں ضعیف ہوں یا اللہ رحم فرمائی اور یہ سب دور فرما دیجئے اور میں صلاحیت نہیں ہوں آپ کے امتحان کے اللہ تعالی سے سلامتی مانگتے رہنا آفیت مانگتے رہنا اس کے اسباب کو اختیار کرتے ہی رہنا ہے ہمیں جی اور ظاہری تدبیریں اور جو پڑھنے کا اور جو کچھ ہے سب کچھ کرتے رہنا ہے یہ ہے بندگی اللہ تعالی ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں میرے عزیز اللہ تعالی ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ سب بیماریاں اور یہ سب حالات بھیج کر دیکھو میرا بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہو رہا ہے اور جتنوں متوجہ ہوتا ہے کبھی مہینوں لگ گئے کبھی سال لگ گیا اور وہ چیزیں ہٹتی نہیں ہیں روایت سن لو اور دل 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 برخوش ہو جاؤ روایت میں یہاں تک آیا ہے ایک پوری اس کا خلاصہ ہے بات بندے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہوتے ان کو ذرا کچھ ہوا اور انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ فرشتوں سے کہتے دے دو یہ آواز مجھے پسند نہیں بات اللہ کے پیارے چہیت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل دیر میں جا کے ان سے وہ چیزیں دور کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں یہ آواز مجھے بہت پسند ہے جس طرح سے لجادت سے توجہ سے تذروں سے اور آہوزاری سے اور بڑی مسکنت و عاجزی و بندگی کے ساتھ میری طرف یہ بندہ متوجہ ہے مجھ کو یہ بہت پسند ہے اس لیے ابھی اس کی مراد پوری نہیں کرتا کچھ دنوں میں کروں گا ہم یہاں یہ سمجھنے لگتے ہیں یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یار میں یہ بھی کر رہا ہوں اور پھر بھی یہ نہیں ہو رہا تو میرے بھائی اس کی مثال اس طرح سمجھنا جیسے ایک نوجوان بیٹا ابھی ڈرائیونگ سیکھی نہیں ابھی بالغ نہیں ہوا پانچ دس 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 گیارہ بارہ سال کا ہوا اور وہ دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو گاڑی چلا رہے ہیں تو جی چاہتا میں بھی گاڑی لوئے ایک مرسٹیز اور بی ام اور تیزی سے دوڑا کے وہاں لے کے چلوں اور اببہ سے بڑی منت سماجت کرتا سفارشیں کرتا امی کے دریئے سفارش کراتا دلوا دو دلوا دو یہ بھی کہے وہ بھی کہے دوست بھی کہے اببہ ماننے کو تیار نہیں وہ بڑا عدب بھی کرے بڑا احترام بھی کرے بڑی اببہ کی خدمت بھی کرے بڑا رونا دھونا بھی کرے اببہ کے سامنے لیکن ماننے کو تیار نہیں میرے عزیز بات بتا بات بتاؤ اے بیان سننے والو خود مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر وہ باپ اسے گاڑی میں بٹھا دے اور وہ شاندار دو چار لاکھ کی گاڑی ہو اور وہ جا کر ٹکرا کے پل کے اوپر سے خود بھی گرے مرے اور گاڑی کا بھی چورا ہو یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ اببہ جانتے ہیں کہ ابھی یہ اس لائق نہیں ہے ذرا اور سال دو سال گزرنے دو تب میں اس کو دوں گا بارہ حال مثالیں بہت ہیں اس وقت تو میں آپ کو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں مجھے سب سے زیادہ لطف سن لیجی آپ یہ سب بات سب سے زیادہ لطف مجھ کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے میں آتا ہے اور سب سے زیادہ لطف آیات قرآنیہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے سننے پڑھنے میں اور وہ جو ان کے اندر سے کی یقین کی قیفیت قلب میں پیدا ہوتی ہے میرے رب نے یہ کہا ہے میرے خالق و مالک نے یوں فرمایا ہے میرے اللہ نے جن سے مجھے مرنے کے بعد واسطہ پڑے گا جن سے مجھے جس اللہ سے مجھے سانس نکلتے ہی جن کے دربار میں حاضر ہونا ہے اس اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تم سبر کرلو تو بے شمار رحمتیں تمہیں ملیں گی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں جن اللہمہ السابرین اور اولائق علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ بہت ساری بے شمار رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالی کی اس اللہ نے بات فرمائی ہے تو میرے عزیزو یہ احادیث شریفہ اور آیات قرآنی ایسا سکون قلب کو ملتا ہے جی ہاں کیوں اس لئے کہ وحی ہے سچائی ہے پیش آنے والی ہے تو یہ جو اہلِ بلا اور مصیبت والے اور تکلیف والے رنج و غم والے درد و دکھ والے یہ جب پیش ہوں گے تو حدیث شریف میں لا ینسب لہم میزانن ان کے لئے نہ میزان عمل ہوگی نہ ان کا دفتر اور وہ سب چیک کیا جائے گا حساب کتاب بلکہ ان پر ایسے عجر کو انڈیل دیا جائے گا بے شمار انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر خساب کسی مقام پر آٹھ دیس دن پہلے میں نے اس کو اس آیت کی تفسیر میں بھی بیان کیا تھا تو کیا ہوگا جب حدیث شریف میں آیا یہ لوگ تمنا کریں گے جو دنیا میں بڑے مزوں مزوں میں رہے اور نیک تھے اور ٹھیک زندگی گزاری انہوں نے کاش ہمارے بدنوں کو قیچوں سے کٹا جاتا اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں جن جن کے یہاں یہ سب امراض آ رہے ہیں گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے صدقات بھی نکالنے ہیں اور اللہ سے آفیت کا سوال بھی کرنا ہے اور دروش شریف استغفار اور جو کچھ جو کچھ جو گجم کر سکتے ہیں سب کرنا ہے سب شکلے ہیں رجوع اللہ کی اور ظاہری تدبیریں بھی کرنی ہے دوا داروں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھے خوش رہے راضی رہے میرے پیاروں مطمئن رہو میں تو بہت اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی ایمان ہے ہمارے پاس ہمیں کیسی پریشانی زمین کے اوپر ہیں تو خدا تعالیٰ کے ہیں اور زمین کے نیچے گئے تو خدا تعالیٰ کے ہیں تو الجن تو ان کو ہے جن کا کوئی مولا نہیں ہے الجن تو ان کو ہے جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے مجھے اور آپ کو کیا الجن اللہ نے حالات ڈالے سمر کیا پتا چلا جو گناہ زندگی بھر کیے تھے سارے جھڑ گئے سب ختم ہو گئے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کتنی بڑی بات ہے کہ جب میں ان پر آزمائش ڈالوں اور وہ یہ کہہ کے راضی ہو جائے میرے رب کا فیصلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پیغام دلوایا جا رہا ہے اے وہ بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر راضی ہو گیا تیرے لیے اللہ کی رضا مندی کا سرٹیفکٹ اور پروانہ ہے خدا تعالیٰ کے راضی ہونے کی خبر کوئی ہم کو دے دے کہ تمہارے فلاح عمد سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے میاں خوشی منین بھی نہیں آئے گی لہذا گھبراو مت پریشان مت ہو جاؤ اپنے گول جن میں نہ ڈالو سب کچھ یہ جو کچھ معاملہ ہے سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب بندہ ان حالات میں الہج کر یہ بیمار وہ بیمار وہ الجن وہ ٹینشن اور ہے مطمئن قلب سے اور اپنے مولا کو پکار رہا ہے بڑی لجاجت سے تو ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ کہتا ہے یا ربا یا ربا ہائے میرے رب تو اللہ فرماتے ہیں لبائکا یا عبدی افوہ کیا بات ہے صاحب لبائکا یا عبدی لا تسألنی شیئن اللہ اعطیتو حاضر ہے تیرا رب سن رہا ہے یعنی سب کچھ سن رہا ہے اے میرے بندے کہ مانگ تجھے کیا مانگنا ہے جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا اور اگلا جملہ ہے حدیث شریف میں امان عجلہو لک یا تو تجھے دنیا ہی میں دے دوں گا و امان ادخلہو لکا یا میں تیرے لئے آخرت کے اندر جمع کر لوں گا بہت ظاہر ہمیں لگتا ہے دنیا ہی میں سب مل جائے لیکن میرے پیارو جب آخرت میں ملنا شروع ہوگا اس دن ہم تمنا کریں گے آخرت میں جب ملنا شروع ہوگا نا اس دن ہماری تمنا ہوگی ارے یار کاش وہ دنیا والا بھی سارا ہمیں یہی ملتا وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت والا جو ہے وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے لہذا آئے میرے وہ بھائیوں جنہوں نے میسیجز وغیرہ بھیجے اور یا جو انحالات میں ہیں یا گھبراہٹ میں ہیں مایوسی اداسی میں ہیں دو جملوں میں خلازہ نکال لو دو جملوں میں خلازہ اے میرے مولا میں جیسا بھی گرہ پڑا ہوں اور جیسا بھی کچھ پکا ہوں اور جیسا بھی بدعمل ہوں لیکن آپ ہی کہوں دنیا میں اس زمین کے اوپر بھی اور جس دن جاؤں گا اس دنیا سے تو بھی آپ ہی کہو کے جاؤں گا تو مرنے سے پہلے بھی آپ کہوں اور مرنے کے بعد بھی آپ کہوں الجن پریشانی کس چیز کی بھائیوں مجھے اب تک یاد ہے کہ ہماری والدہ کا جب بچپن میں انتقال ہوا ہم چھوٹے سے تھے تو دار العلوم دیوون سے اساتیدہ پہنچے اس لئے کہ ہماری غیر حاضری صفر ہتھی صفر یعنی ہم سبق میں غیر حاضر ہوں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تمام اساتیدہ کو علم بتا کہ ان کا یہ غیر حاضر ہوں گے ہی نہیں ان لائے کہ کوئی شدید بیماری یا کوئی مسئلہ ہو بہت نازک تو جب والدہ کا انتقال ہوا اساتیدہ کو پتا چلا وہ گھر پر آئے تو تسلی دیتے ہوئے ایک استاد مجھے یہ حدیث سنا رہے تھے کونسی حدیث ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلا جب بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا مقام طے ہو چکا ہوتا ہے فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ اور وہ بندہ اس مقام کو اپنے عمل سے نہ پہنچا نہ اتنے تحجد نہ اتنی تلاوت نہ انہ نمازیں نہ ذکر و اذکار جی تو کیا ہوتا ہے اِبْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ اَوْ مَالِهِ اَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَ عَلَى ذَا عَبَّرَهُ عَلَى ذَالِك یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس پر حالات آتے ہیں مال میں جان میں چیزوں میں اور جب اس کو یہ سب ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں صبر کی توفیق دیتے ہیں کیوں حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْسِلَةَ اللَّتِ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ میرے دل میں یہاں ابھی ابھی ایک سوال آیا ہو سکے کسی کے دل میں گزرے اللہ ہے تو اللہ ہے اگر اللہ کو دینا ہے تو اس سب کے کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب دیتے ہیں تو بندوں کے سامنے اس عدل و انصاف کو ظاہر بھی فرمائیں گے اس کو اس طرح عجر مل لہا ہے اس کو ان چیزوں کا مل لہا ہے اس کو ان چیزوں کا مل لہا ہے اسی لئے تو قیامت کے دن سارا وہ نظام ہیں اور اسی لئے پوری دنیا کا سارا نظام ہے اس طرح سے بارہ حال ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور سنا رہا ہوں ان کو سننے کے بعد بالکل طبیعت کو مطمئن کر لیجئے ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا اذن ولا غم بتاؤ کیا رہ گیا حتی الشوکت یشاکہ اللہ کفر اللہ بیہا من خطایا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم فصیلت کی بات ہے غم ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں جو آج ابیں گھیر کر ہماری نید اڑاتی تو رات کو ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے رنج ہے غم ہے تھکاوٹ ہے تکلیف ہے بیماری ہے کوئی اور الجن ہے جو بھی ہو حدیث شریف میں ہیں کانٹا بھی اگر چوب رہا ہے علیہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ تم نے آستین میں کچھ رکھا اور اسے موڑ لیا اور تھوڑی دیر کو تمہیں پتہ نہ چلا کہ میرا سامان کہا گیا اب اچھو لکھ سے دل پہ وہ ہوا ارے میرے دو سو رین کہا گئے اس کا بھی اللہ کے آج رہے اور خطائیں مٹ رہی ہیں تو جو دنوں اور ہفتوں ان حالات میں ہوگا بھئی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہمارا دین زندہ دین ہے الحمدللہ زندہ دین اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے میرے عزیزو اور بھائیو ہمیں جو دین دیا ہے وہ زندہ دین دیا ہے زندہ دین یعنی سندوں کے ساتھ ہم تک اس طرح سے آیا کہ گویا ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ہم کو سب کچھ سنایا جا رہا ہے بلکل سچا صادق بلکل صحیح کوئی دوسرا دین اس طرح میرے عزیزو باقی نہیں آج کوئی دوسرا دین باقی نہیں ہے لہذا وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ انجنے کی ضرورت ہے بلکہ ہم بالکل مطمئن رہے اتمنان رکھیں کبھی کبھی تو یعنی آپ علیہ الصلاة والسلام نے اس طرح کی بات فرمائی کہ اسے سننے کے بعد تو بالکل ہی یعنی ایک اتمنان کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے عجیب صاحب بندے کے گناہ جب بہت زیادہ ہو جائیں اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کفارہ بن سکے گناہ ہوگا نہ تو وہ توبہ کرتا نہ صدقہ دیتا نہ زیادہ یہ کرتا نہ وہ کرتا نہ وہ عمل نہ یہ عمل تو حضور اکرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرہا عنہ اللہ تعالی اسے رنج و غم میں مبتلا کرتے ہیں جی تاکہ اس سے اس کو دور کر دے بتائیے تو پھر خلاصہ میں نکال دوں وقت تقریبا پورا ہونے کو ہے اگر اللہ عز و جل نے ظاہری باطنی سب تدبیر اختیار کر لینے کے بعد جی پھر بھی ہمارے اوپر یہ سارے حالات آگئے اور ان سے میں گزرنا پڑ گیا تو اے میرے ایمان والے بھائیوں مسلمان بھائیوں اللہ کو اللہ اور رب اور پالنے والا اور خالق و مالک ماننے والو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر اور رسول ماننے والو اور آخرت میں ہمیں مر کر زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں ہر اچھے برے کا بدلہ ملنا ہے اس پر یقین رکھنے والو اگر یہ سب کچھ ہو جاوے پھر بھی ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا الجن میں نہیں پڑنا یہی میرا اصل آج کا مضمون تھا باقی تدابیر ظاہری اور باطنی کیا کرنی چاہیے اس کو انشاءاللہ میں دو ایک دن میں الگ سے مستقل بیان کرنے والا ہوں استغفار کی کسرت ہو دروش شریف کی کسرت ہو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں اس اللہ کے نام میں بڑی عجیب و غریب برکت ہے اور پڑھ پڑھ کر کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ اس اپنے مبارک نام کی واسطے سے اور برکت سے ہمیں سلامتی عطا فرما دیجئے جی ہاں یا سلامو یا سلامو پڑھیں اور پھر یہ حضرت محیو السنہ حضرت شاہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میں وہاں حاضر تھا تو اس موقع پر حضرت شاہردوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ مجھے دلوایا اور یہ فرمایا بیماریوں کے حجوم ہو اور کسرت ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو پڑھنا چاہیے تو یہ پڑھتے رہیں صدقات نکالتے رہیں جی ہاں صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے اور صدقات سے اس طرح کے امراض بغیرہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں بس یہی مضمون تھا اور اسی کو مجھ کو بتانا تھا یہ بہت ہی اہم ہیں آج کل کے حالات میں اس لئے اس کو سنیے بھی اور دوسروں کو بھی سنائیے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بیماری لگ گئی پتہ نہیں کیسا ہے وہ اچھوٹ ہو گیا اور شاید اس نے کوئی ایسا جرم کیا تھا یعنی ایک عیب سا سمجھنے لگ گئے میرے بھائیوشی کوئی بات نہیں ہے ہاں نبایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں تو ایک شخص نے کہا مبارک ہو صاحب مبارک ہو اس شخص کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے موت آگئی اور کوئی خاص بیماری وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوا یعنی جیسے بیماری میں مبتلا رہا کچھ الجنوں سے گزرا اور کچھ کبھی ہے انجیکشن کبھی وہ اور کبھی ہے کسی بھی چیز سے زیادہ گزرنا نہیں پڑا اور بیماری آگئی اور بس اپنا آئے بغیر کوئی ایسی بات آئی پیش اور دنیا سے چلا گیا یہ تو صحابہ نے کہا نا ہنی اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلاکت ہو تمہارے لیے کیا بات تم نے کہی ہے یہ کہنے کی بات ہے ارے بندے خدا اگر اللہ عزیز سے کسی بیماری میں مبتلا کر دیں تو اس کا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کیا تجھے کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ویحق ویحق یعنی اس طرح کی ایک تعبیر ہے اس کا مطلب حلاقہ تو مطلب یعنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عجیب نہ سمجھی گی بات ہے ارے سمجھو سمجھو اور سمجھ کے بات کرو صورتحال یہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مرض میں ابتلا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صحیحات گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں میں تو بھائی اب اخیر جملہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں اکثر یہ دیکھتا ہوں حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس طرح کے اپنے بندوں کو دو چار دن دس دن بیس دن مہینہ دو مہینہ بیماریوں میں ڈالتے ہیں اور وہ بچارے رات دن توبہ توبہ استغفار اور توجہ اللہ اور حقوق العباد سے بھی سارے لکھ لکھا کے اور صاف کر دیتے ہیں اور اس طرح بلاتے ہیں اپنے ہاں کے بلکل تاک و صاف ہو چکے ہوتے ہیں اللہ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ خطاؤں سے بلکل بھل چکے ہوتے ہیں ایسے جیسے کہ آج ان کی مانے ان کو جناو اس لیے نہ حیبدار سمجھو نہ مایوسی میں ہو نہ اداسی نہ ٹینشن نہ پریشانی نہ الجن مطمئن رہو اسباب ظاہری باطنی اختیار کرتے رہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امتحان سے بچائے اللہ ہم سب کو آفیت حطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس وبائی بیماری اور تمام سیل اسقام بدترین بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے ہم اس کے مکلف ہیں کہ اللہ سے آفیت مانگے پھر جو کچھ آ جائے یہ سب تقریر سارا بیان یہ جب ہے کہ جب کچھ آ جائے تو پھر ہم بے چین اور پریشان نہ ہو وہ ایمان کی نشانی نہیں ہے وصل اللہ والنبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین